منافق دوست اور سائے میں کوئی فرق نہیں ہوتا دونوں روشنی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں سچے لوگوں کو گصہ جلدی آ جاتا ہے منافق لوگ مو پر مسکراہت اور دل میں غم و گصہ رکھتے ہیں جب اپنوں میں مکار غدار اور منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں جتنا منافق منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے منافق لوگوں سے وہ کتہ بہتر ہے جو سامنے بھونگتا ہے پیٹ پیچھے نہیں منافق شخص ہر بھیڑیے کے ساتھ مل کر شکار کرتا ہے اور پھر ہر چرواہے کے ساتھ بیٹھ کر آنسو بھی بہاتا ہے منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے منافق دوستوں سے سمجھدار دشمن بہتر ہے کیونکہ دشمن وار کرتا ہے تو پتہ ہوتا ہے مگر منافق انسان دوست بن کر وار کر جائے پتہ ہی نہیں چلتا منافق لوگ آپ کی خوشیوں میں سب سے آگے اور مصیبت میں سب سے پیچھے ہوتے ہیں جس شخص کا کوئی دشمن نہ ہو اور سب دوست ہی ہوں اس جیسا کوئی اور منافق نہیں ہو سکتا کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق بات کرتا ہے سو دوستوں سے وہ ایک دشمن اچھا ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے مگر منافقت نہیں انسان جب منافقت کی سیڑیاں چڑنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جھوٹ بولنے کی عادت لگ جاتی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں دشمنوں کی بس مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو دوستی کی لباس میں منافق ہوں سچے لوگوں کو گصہ جلدی آ جاتا ہے منافق لوگ مو پر مسکراہت اور دل میں گصہ رکھتے ہیں ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں بازمیر سچے اور باحصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں سامب کو ساری عمر بھی شہد چٹائیں تو وہ بھی زیر تھوکنا نہیں چھوڑتا اسی طرح کچھ لوگوں پہ آپ چاہے کتنا ہی خلوص لٹا دیں وہ ڈسنے سے باز نہیں آئیں گے کیونکہ فطرت کبھی نہیں بدلتی منافقت مو کی بدبو کی طرح ہوتی ہے اپنی کا پتہ ہی نہیں چلتا صرف دوسروں کی بری لگتی ہے منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اس کو دھکا نہیں سہارا دیتا ہے غریب آدمی سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہت سجا لینا یہ حسن اخلاق نہیں بلکہ بدترین منافقت ہے ہو سکتا ہے دنیا میں منافق بازی لے جائیں لیکن آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے بغاوت ہمیشہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو حلال و حرام کی تمیز ہو برے بھلے کی پہچان ہو منافق تو ہر رنگ میں سج جاتے ہیں اور ہر شکل اختیار کر لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے جب وعدہ کرتا ہے خلاف کرتا ہے اور جب اسے امین بنایا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے مشکل وقت ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے اللہ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش موسیقی موسیقی موسیقی